اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورة الفجر اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو کیا اس میں کسی صاحب اقل کے لیے کوئی قسم ہے تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برطاؤ کیا انچے ستونوں والے آدھ عرم کے ساتھ جن کے من کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی اور سموت کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانے تراشی تھی اور میخوں والے فیرون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت وساد پیلا دیا پیلایا تا آخر کا تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کورا برسا دیا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گات لگائے ہوئے ہیں مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو ازمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا اور جب وہ اس کو ازمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا ہرگز نہیں بلکہ تم یتین سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراز کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو ہرگز نہیں جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ریکزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل وہ کہے گا کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اور اللہ جیسا بھندے گا ویسا بھندے والا کوئی نہیں دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تُو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہیں شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داہل ہو جا میری جنت میں صدق اللہ لازم